پلامو کے ایس پی چندن کمار سنہا، ایس ڈی پیو سرجید کمار اور زلہ پریوہن پدہ دکاری انور حسین کے خلاف بھتک دھروگا لال جی آدف کی پتنو پوجہ کماری نے پراتھمے کی درج کرنے کے لیے شنیوار کو جروہ باری اوپی میں آویدن دیا جس سے جروہ باری اوپی کی پولیس نے اس معاملے میں جیرو پراتھمے کی درج کرتے ہوئے اسے اب جانچ کے لیے پلامو بھیجا جائے گا چونکہ گھٹنا ستھل پلامو زیلے کی ہے اس لیے جاج پرتال کے بعد وہاں کی پولیسیز آویدن کے سمبند میں نرڈلے گی پولیس سے کی گئی شکایت میں پوجہ کماری نے کہا ہے کہ میرے پتی لال جی آدف پلامو زیلے کے نوہ بازار تھانے میں پربھاری کے روپ میں پدست تھا پیت تھے ان کو پولیس ادھیکشت پلامو دوارا کچھ دنوں سے اوید گٹی لوٹرک و ٹریکٹر کو چلانے کے لیے کہا جاتا تھا ساتھ ہی اوید وصولی کر دینے کو کہا جاتا تھا نہ ہی دینے پر نیلمبت کا رہتیا کرانے کی دھمکی دی جاتی تھی پوجہ کماری نے بتایا کہ گھٹنا کے دن بھی پتی نے فون کر انہیں ساری بات کی جانکاری دی تھی آگے انہوں نے پتی کو نیائے دلانے کے لیے ہاں پر مطلب ای 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 ڈی پی او پر ڈی ٹیو دوارا ان کو بہت مانسک تناؤ دیا گیا پر تاریس کیا گیا ان کو ان کو کارے اچھا سے نہیں کرنے دیا گیا وہ اپنا کارے اچھا سے کر رہے تھے تو ان کو لوگوں کے ہشتے پھر ان کو سپینٹ کر گیا گیا اور ان سے پھر کی ماں بہن لگا کر بھدی بھدی باتیں بولا جاتا تھا پھر نیائے تھانے انہیں کے لیے پیسے کہ ان سے مانگ ہونے لگا اس کو لے کر وہ بہت دیز تھے پریسان ہوتے تھے پیسے کے مانگ کر گا ایا ساتھی دیونگت دھروگا لال جی یادو کی پتنی نے بتایا کہ ایس پی ماں بہن کو بھی بھدی بھدی گالی دیتے تھے اسی بیچ زلہ پریوہن پدہ دکاری انور حسین نے اوید بانولدے گاڑی کو لائیا اور اس اتھانے کے باہر ہی رکھنے کو کہا ایس ڈی پی او نے بھی پتی کو فون کر کہا کہ گاڑی باہر نہیں رکھو گے تو ایس پی سے کہہ کر نلمبت کرا دوں گا اور بعد میں نلمبت کر بھی دیا وہیں پورا کماری نے بتایا کہ پتی نے انہیں بتایا تھا کہ نلمبت سے مکت کرنے کے لیے اس پی دس لاکھ روپے مانگ رہے تھے ایس ڈی پی او بھی کہتے تھے کہ تم دس لاکھ روپے آ دے دو تو تمہیں دوسرے تھانا کا پربہاری بنا دیا جائے گا ایئے تھا تمہاری ہتیا کرا دی جائے گی گھٹنا کے دن یعنی دس جنوری کو پتی نے رات کے سوا آٹھ بجے موبائل پر بات کی تھی اور پورو کی باتوں کو دور آیا تھا ایسا لگتا ہے کہ تینوں پدہ دکاریوں نے اپنے سہی یوگیوں کے ساتھ ملک کر میر پتی کی ہتھیا کر دی گئی ہے ان تینوں کو اویلم گرفتار کیا جائے اس میں آپ سے جو بات چیت ہوتی تھی تھی کون کون یہ ڈیمانڈ کرتا تھا پیسے کا یا آپ کی ڈیمانڈ کرتا تھا اس نے اپنے سر کا نام لیتے تھے ایس سپی سایپ کا ایس ڈی پیو کا ڈیٹیو کا اونسے میں گاری پکڑ کر ایک بات تھانا ملا چھے اس میں اونوں کا بات چھیک ہو گیا تو اسے اور ان سے پورا ہی ہو تھا تو ڈیٹیو پورا اون کو ہی دھنکی دے رہا تھا تن کسپینڈ کرانے گے ڈیلمانڈ کرانے گے اس پی دوارہ اور اون کو دیلمانڈ کرانے گیا پھر ان کو تناو بھی دیا جانے رہا اگر تم کو چھانا لینا ہے تو پیسہ دو دس لاغ نیت تمہاری جائی کرا دیں گے سسپینٹ بھی کرا دیں گے تم کو پورا ہی ہتھیا ہوتیاں کا ساتھ اس بھی بطلب دھمکی تے ملنے لگا جانتوں کو اس کے کیا کیا ہنگے دیا ہے آروف ہم وہی ایس پی ساتھ ایس ڈی پیو کو اور ڈی ٹیو صاحب پر لگائے گے ان لوگوں دوارہ ان کو بہت پر تاریت کیا گیا ہے مانتے ہیں کہ میرے پتی کو نیائے میں ان لوگوں کو تراث لفت گرفتار کیا جائے کہ کانونی کاریوائی اچھے سے ہو جائے ورنہ وہ جنکاری نہ کوئی پریوار کو نہ ہم وہ صبح ہی کول کرتے تھے اپنا بیٹا بیٹی سے بات کرنے کے لیے جو کہ ان کا کول نہیں آیا تو ہم ادھر سے کول کی تو ان کا آف بچانے لگا جو کہ وہ آف کبھی موبائل نہیں رکھتے تھے تو ہم کو کچھ ہی سکھ ہونے لگا ڈر لگنے لگا کیونکہ رات کو بات ہوا تھا تو یہ سب یہ سب کے بارے میں بات ہوا تھا کوئی سوچنا نہیں دیا آہا تھانا سے بھی ہم لوگ کو کوئی سوچنا نہیں دیا کوئی بھی آگتی بار آپ سے کب باطھتے ہیں رات کو بات ہوئی تھے یہ سب جو پورو جو گھٹنا ان کے ساتھ ہوا تو وہ ہی سب کے بارے میں بلتے تھے کہ ہم کو بہت خیل کیا جا رہا ہے بہت دباو دیا جا رہا ہے ساتھی دیونگت دھروگا لال جی آدف کی ماں نے بھی بتایا کی کس طرح سے ان کے بیٹے کو پرطاڑت وہاں کے آدھیکاریوں کی دوارہ کیا جا تھا آئیے جانتے ہیں نو بجے آٹھ بجے لگی چھوٹا آتا سے بات گیا ہم پوچھے کہا بات ہے بیٹا میں کوئی دیگت نیک ہم پرسانی بے بیٹا نہ بیٹا نہ مائی پرسانی نیک بہت ہم کو دیکھا اسی طرح دھمکا رہا ہے پیسہ کے چلتے میں دباہی مچا رہا ہے آؤ کون اپسر کنال دیا ہم کو تو اتنا سوہ نہیں ہیں ہم آئی بہت پارسان میں ہم کو دیکھا ہم کی دے رہا ہے پیسہ کے چلتے ہیں اچھا بیٹا ہم دکھ سبرے آ رہے ہیں آسو بہت تک لے ہم کو کوئی نہ ہی سوہ آئی ہوا گھر میں کوئی نہ ہی خبر آیا تو ہم نے کھوڑنے لگا چارو پاٹی سے کسی طرح وہ ہم دی کے آسو خر جب نمبر ملا کسی طرح تو اسی کے نمبر کھوڑ کھوڑ نکلے تو کہنا ساتھ سوہ ہے رومے میں ہے ہم نے چھوڑا لڑکا کہتا ہے کہ جلدی بھائیہ سے بات کرو ہمیں تو بہت پرسان میں پھر ہوں موبائل سوچ اپر دیا پھر کسی ہوں کرت 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 بطور نمدی سے تک پھر ہوں پھولا وہ بتایا کہ بھائیہ آپ چل باگر تھانا کے دوارہ ہم لوگے کوئی پاتا نہیں یہ خبر بھی نہیں دیا کسی کو سوچنا نہیں دیا گیا ہم لوگے پریواد کے ساتھ سوچنا نہیں اور جبردستی پوشپاٹم کلابوں میں تراب دیا گیا وہ ہی انیائی اسی کے ساتھ نہ چاہیے ابھی تک نہیں ہوا نہیں وہاں کے جو ڈی آئی جی ہیں ان کے دوارہ ہم لوگ پاس پاسن دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جیسا بولیے گا وہ ایسا ہی کروائیں گے اور پھر ہم لوگ کا بات جبردستی جو ہے میرے چاچا جی سے سائن کروا لیا سب اور یہ بول کے سائن کروا ہے کہ ہم لوگ ریمز میں کروائیں گے اور ریمز میں نہیں کرا کہ وہیں جبرند جیسے سائن ہوا ویسے ہم لوگ پہ جور جبردستی کر کے وہاں سے بھگا کے ہم لوگ پہ لاتھی چارج کر کے پریواد کے ساتھ لوگ کو لاتھی چارج کیا گیا اور ان کا وہاں پہ جا کے پوشپاٹم کرا دیا گیا کلابوں میں اور جب ہم لوگ ریمز لے کر آئے تو یہاں کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ نہیں ہم لوگ کو کچھ لکھت چاہیے ہم لوگ اس حالت میں ہم لوگ خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ہم لوگ کو کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی ساہتہ نہیں بھی ہم لوگ تھک ہار کے چاچا جی کو لے کر رات میں ریمز سے وہاں سے لے کر آئے ہیں تو فائنلی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سی بھی آئی جانچ ہو اور پرانت ہو تاکہ جتنا بھی لنب ہوگا اس میں اتنا ان کو سوے مل جائے گا چیزوں کو سبوتوں کو مٹانے کا اور سب بہت بڑے بڑے پتاری کاری اس میں ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اندول ہے تو وہ لوگ بہت چیزوں کو مٹا سکتے ہیں سبوتوں کو مٹا سکتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکیں اس میں جلدی سے جلدی بھی کار بھائی کیا جائے تاکہ ہمارے ہمارے چاچا جی کو نیائے ملے اور جو بھی اس میں سامیل ہے ان کو سجا دیا جائے